بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان بات اور آپ دیکھ رہے ہیں آدھیکوٹ کے شدادے پیج جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کل جو صورتحال چل رہی ہے آدھیکوٹ میں کچھ عرصہ پہلے جو کہ تصویر حسین بھٹی صاحب اگواہ ہوئے ہیں اسی سلسلے میں میں نے بھی سنا ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اور کافی لوگ آج کل اس بارے میں بات کر رہے ہیں مجھے بھی پہلے اس بات پر یقین نہیں ہوا کیا صورتحالہ اور کیا نہیں ہے تو اسی سلسلے میں آج وحید حسین بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کاروبار کے سلسلے میں دبائی میں موجود ہیں تو چلیے آج ان کی زبانی انہی سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور اس وقت معاملہ کدھر سے کدھر پہنچا ہے اور یہ معاملہ کدھر سے شروع ہوا اور ابھی اس وقت کہاں ہے جی وحید بھائی آپ کیسے ہیں کیا حالہ تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سب لوگ کوئی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کوئی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ ہمیں متانا چاہیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے جی جی بلکل میں باتانا چاہوں گا اصل میں یہ جو نیوز آپ نے سنی ہے یہ نیوز آپ نے بلکل ٹھیک نیوز سنی ہے باقی میں تصویر حسین بھٹی وہ میرے چچا ہے تو وہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لئے لاہور گیا تھے ان کا ایک بیٹا ہے ڈاکٹر تنویر حسین وہ لاہور میں مکیم رہتے ہیں اپنی فیملی کی ساتھ تو وہ ان کو ملنے کے لئے کہتے ہیں اکثر عرصہ جاتے تھے ملنے کے لئے تو بس کچھ عرصہ پہلے وہ ان کو ملنے کے لئے جب تو مل کے واپس آرہ تھے کیونکہ بیٹے نے ان کو ڈراب کیا لاری اڈے کے قریب ٹھیک ہے کیونکہ میرے چچا جو ہے ہم بیسی کے لئے خوشاب میں ہیں تھل کے لئے سے ہیں تو انہوں نے اپنے خر واپس آنا تھا لاری اڈے سے نا تو وہ جو ڈاک صاحب ہیں وہ واپس سے لے گئے ٹھیک ہے لیکن چاچا میرے جو ہے وہ آتو گئے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ جب لاہور جاتے ہیں کیونکہ ان کے بہت زیادہ تعلقات ہیں بجرہ والا لاہور تو وہ اپنے دوستہ باپ سے اکثر ملنے چلے جاتے ہیں دو دو تین تین دن چار چار دن ہمیں کوئی نہیں پتا ہوتا تھا وہ خود ہی آ جاتے تھے لیکن تین چار دن ہم نے سبر کیا پھر اپنے جو اپنے طور پر چیک کیا پیرے جو کہن ہیں ڈاک صاحب نے خود چیک کیا کہ میرے والے صاحب گھر نہیں پہنچے تو ان کو ڈر خطرہ پڑ گیا پھر ان کو اچانک سے ایک نمبر سے پرائیٹ نمبر سے کال آتی ہے کہ جی جو ہے نا آپ کے والے صاحب جو ہے نا وہ ادھر ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے یہی کر کے وہ کال دسکونٹ کر دیتے محید بھائی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ایک انجان نمبر سے کال رسیب ہوئی تو اس کال میں آپ کو آپ کے چاچا کے متعلق کیا کہا گیا جی جی ہمیں ایک انجان نمبر سے میرے اپنے کزن جو ہے ڈاکٹر تنویر صاحب کو کال رسیب ہوئی ہے اس انجان مندے نے یہ بولا ہے کہ آپ کا والد صاحب تصویر حسین بٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے تو انہوں نے اپنی لوکیشن بھی بتائی کہ سندھ کے علاقہ کچھا میں ہم ان کو لے کے آئے ہیں تو انہوں نے سیدھا سیدھا بول دے کہ اگر آپ اپنے والد کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری دیمانڈ پوری کرنی پڑے گی تو اس نے پوچھا کہ کیا دیمانڈ ہے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا انہوں نے سیدھا بولا کہ پہلے انہوں نے ہم سے پانچ کروڑ روپے مانگا کہ آپ پانچ کروڑ روپے تاوان دے کر اپنے والد صاحب کو لے کے جا سکتے ہیں پھر اچانک سے کال جا گیا پھر دو تین دن کے بعد میرے اپنے چاچو کے نمبر سے کال آئی اس وقت ہم شوق ہو گئے کہ واقعی جو ہے وہ کسی مصیبت بہت بڑی مصیبت میں پانچ چکی ہیں تو جب ہم نے یہ تاثرات دیکھے معاملات تو ہم نے کوشش کی کہ ہم سرکاری داروں سے ہیلپ لینا چاہے تو وحید بھائی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو انجان نمبر سے کال رسی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ ہماری اتنی ڈیمارڈ ہے آپ اتنے پیسے دیں اور اپنا بندہ چھڑوا لیں تو اس کے بعد آپ کا اگلہ لاحی عمل کیا تھا مطلب آپ نے اپنے دور پر کون سے رسورسیں رڑائے اور کیا کرنے کی کوشش کی آپ نے جی جی بالکل جب ہم نے کال رسی ہوئی تو ہم ایک دفعہ ساری پوری فیملی شاپڑ ہو گیا تھے کہ واقعی جو ہےنا ہمارے چاچا جو ہےنا وہ بہت بڑی مصیبت میں پھانسی ہیں تو ہم نے پولیس کی مدد لینے کی کوشش کی میرے کزن جو ہے وہ خود گیا ہے پولیس میں انہوں نے جا کے ایف آئی آر کروائی ایف آئی آر کٹوائی لیکن ایف آئی آر کا کوئی انہوں نے راد عمل ہمیں نہیں دیا مطلب کہ وہ باہ وہ بولتے تھے کہ بس ٹھیک ہے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ظاہری طور پر وہ کوئی بھی ہل جو نہیں کر رہا تھے کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا تھے این پہ باؤگے پہ آگے انہوں نے یہ بول گیا ہے کہ ہم اس علاقہ کچھا کے علاقہ کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ وہ بہت بڑے لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی کا اصلہ ہے جس کا مقابلہ کہ ہم نہیں کر سکتے ہمارے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی کا اصلہ بھی نہیں ہے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا آپ کے پاس دو ہی عمل ہیں آپ کے پاس دو ہی رستیں ہیں یا تو آپ کو کسی آرمی یا رینجر کی مدد لیں ٹھیک ہے یا پھر آپ وہ جو تمان مانگ رہے ہیں وہ تمان دے گے اور آپ ان کو بازیاب کرو کہ آپ کے کہنا کے مطلب ہے کہ سرکاری اداروں نے آپ کو صاف صاف جواب دے دیا ہے جو کرنا ہے آپ نے اپنے بس پر کرنا ہے چلیے چھوڑیے یہ باہر کے باتیں ہیں آئیے ہم اپنے شہر پر آتے ہیں جیسے آپ کا تعلق اور میرا تعلق آدھی کورٹ شہر سے ہے اور آدھی کورٹ شہر میں بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں جیسے گلسکر خان بگور شجاہ خان بلوج سکندر حیات بگور گلداد خان بگور موظم شہر کلو اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے نام ہیں ان کو میں مہشن نہیں کرنا جاتا مطلب وہ اس وقت آپ کے ساتھ کیا تعاون کر رہے ہیں ان کا لاحی عمل کیا ہے مطلب وہ آپ کی فیملی کے پاس آئے ہیں کچھ دلاسہ دیئے ہیں یا کچھ مدد کرنے کے لیے ان کا کوئی لاحی عمل ہے جی جی بالکل جیسے آپ نے سب کا نام لیا ہے وہ سارے جو آتے ہیں بالکل دلاسہ دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کی ہر قسم کی ہلپ کرنے کے لیے تیار ہیں فیزیکلی طور پر مالی طور پر لیکن بات صدی سے ہے میں صدی بات کرنا چاہوں گا کہ جس گھر پہ یہ مسئیبت آتی ہے نا یہ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کوئی جھیل رہے ہیں اب ہمارے اوپر یہ مسئیبت آئی ہے تو ہمیں بتا ہے کہ ہم کیسی جھیل رہے ہیں کیونکہ ہماری فیملی کی پوری فیملی ڈسٹرب ہوگی اسی سارے کے سارے ڈسٹرب ہوگئے ہیں تو وہ صرف واقعی دلاسہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم تیار ہیں ہر قسم کی کرنے کے لیے لیکن جو ہے نا میں دل کی بات بتاتا ہوں کہ کوئی جو ہے نا سامنے آکے کچھ بھی نہیں کر رہا کوئی بھی تو لیکن سپیشلی طور پر میں اپنے شہر والوں کا شکریہ دعا کروں گا عدی کورٹ کے شہر والوں کا جو بھی جو جو لوگ آج شامل تھے آج سہتوار کے دن جو انہوں نے تجاجی ریلی نکالی انہوں نے بھرپور اپنا اظہار خیال کیا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں دکھ سکھ ہر قسم کے دکھ سکھ میں کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا یہ ایک تصویر حسین بھٹی کا نہیں ہوا یہ ایسا سمجھیں کہ آدھیکوٹ کے ایک بیٹے کا ایک باپ کا ایک بھائی کا ہوا ہے وہ سب کا بھائی ہے باپ ہے بیٹا ہے نہ ہی کہ صرف ہمارا چچہ ہے تو یہ بسلہ جو ہے ہمارا یہ سب کا ہی مجلہ تو انہوں نے اپنا بھرپور اس میں دکھایا ہے اعتجاج کر کے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہر دکھ سکھ میں ہر جگہ پہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں تو میں ان کا تہر دل سے شکریہ دار کرنا چاہوں گا اولادی کورٹ والوں نے آج بہت ہی پیاری ریلی نکالی ہے تصویر حسین بھٹی کے بارے میں میں خود اس کو بہت اپنے طور پر اپریشیئٹ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ریلی نکالی ہے ان کی رائے گانا آ جائے اور وہ رنگ لے آئے چلے آئیے وحید بھٹی سے جانتے ہیں کہ اس وقت بات کہاں تک پہنچی ہے انہوں نے کتنے پیسوں کی ڈمانڈ کی ہے اور آپ اس وقت کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر سکیں جی جی بالکل پہلے تو وہ ڈمانڈ بہت زیادہ کھا رہے تھے لیکن ابھی جو ریسینٹلی دور پر بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کروڑ بیس لاکھ روپے آپ دے دیں اور آپ کو اپنے بندے کو جانا جا کے لے لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ یہ ہماری ڈمانڈ پوری نہیں کرتے تو ہم آپ کے بندے کو جانا سے تشدد کرتے رہیں گے اور ان کی علاج تک بھی آپ کو نہیں ملے گے اور آپ خود سوچیں خود سوچیں کہ یہ کو ہزاروں کی گیم نہیں ہے یہ لاکھوں کی گیم نہیں ہے یہ کروڑوں میں مانگا ہے تو آج کل ملک کے حالات چل رہے ہیں تو ہم ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ہم کوئی اتنے زیادہ میر زادے نہیں ہے کہ ہم جو ایک کروڑ روپے یا ایک کروڑ بیس لاکھ جو کہہ رہے ہیں وہ دے سکیں تو ہماری اتنی فائننشلی کڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو جیسے ابھی آپ نے سنا ہمارے ساتھ مجود تھے وحید بھٹی تو اس وقت ملکی صورتحال کے بارے میں آپ کو صاف صاف یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ملکی اداروں کا کیا حال ہے قانونی اداروں کا کیا حال ہے آج ان پہ جو مصیبت آئی ہے کل کو ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں آپ کی بیٹی کے اوپر آپ کے بھائی کے اوپر ماں کے اوپر باپ کے اوپر کسی کے اوپر بھی یہ مصیبت آ سکتی ہے